آدھی رات کو میرا دیور میرے کمرے میں آ کر شور مچا دیتا کہ بھابی آپ کے کمرے میں چوہا ہے مجھے چوہے سے بہت ڈر لگتا تھا دیور مجھے اپنے کمرے میں لے جا کر پہلے جس کا گلاس پلاتا اور میرے پاس بیٹھ کر مجھے صلاح دیتا صبح جب میں جاگتی تو میرے کپڑوں پر عجیب سے نشان لگے ہوتے مجھے دیور پر شک ہونے لگا اگلی رات بھی دیور نے وہی کیا تو میں نے جس نہ پیا ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دیور نے میرے ساتھ میری شادی گاؤں میں ہوئی تھی میرے سسرال والوں کی گاؤں میں بہت بڑی حویلی تھی اس حویلی میں زیادہ لوگ نہیں رہتے تھے کیونکہ میرے پتی باہر ملک کام کرتے تھے ایک دیور تھا جو کہ زمینوں پر کام کرتا تھا اس حویلی میں میں اپنے دیور کے ساتھ اکیلی رہتی تھی اس کے علاوہ کئی نوکر بھی موجود تھے میری دو نندے تھی جن کی شادی بہت پہلے ہی ہو گئی تھی میرے ساتھ سسور بہت پہلے مر چکے تھے اس لیے میں سارا دن نوکروں کے ساتھ رہتی اور شام ہوتے ہی میرا دیور بھی گھر آ جاتا میرے پتی کے خاندانی زمین تھی جس کی دیکھ بھال میرا چھوٹا دیور کرتا تھا وجہ یہی تھی کہ وہ زیادہ پڑھا لکھا نہ تھا جبکہ میرے پتی پڑھے لکھے تھے اس لیے میں باہر ملک جا کر پڑھائی کرنے کے بعد باہر کام کرنا چاہتے تھے زمینوں پر کام نہیں کرنا چاہتے تھے میرا دیور تھا تو بہت اچھا مگر اس میں ایک برائی تھی جب میں کھیتوں پر کام کرتا تو بلانے پر بھی گھر نہ آتا اس کا کہنا تھا اگر میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لئے گھر آؤں گا تو لوگ کام چوری کریں گے مجھے اکثر اس بات کو لے کر چڑسی ہوتی تھی اس کے علاوہ بہت اچھا تھا میرا بہت خیال رکھتا تھا مجھے اس سے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا میری نندے بھی کبھی کبھار ملنے آتی اور ایک دن دو دن رکھ کر چلی جاتی تھی میں اپنی نندوں کی وجہ سے بڑے سکون میں تھی کیونکہ یہ لڑائی جھگڑا کرنے والی نہیں تھی جب کبھی میرا پتی چھوٹی پر آتا تو وہے بھی بھائی سے ملنے کے بہانے آ جاتی تھی ویسے گھر میں بس میں اور دیور ہی ہوتے تھے میری شادی کو کچھ عرصہ ہی گزرا تھا پتھی کے جانے کے بعد میرے ساتھ عجیب عجی واقعات ہونے لگے پہلے تو مجھے میرا وہم لگا کہ شاید یہ میرا وہم ہے کیونکہ میرا دیور روز رات کو میرے کمرے میں آ کر شور مچا دیتا کہ بھاوی آپ کے کمرے میں چوہا آ گیا ہے جسے میں نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا لیکن دیور کے کہنے پر میں ڈر کر کمرے سے باہر بھاگتی تھی کیونکہ یہ مجھے چوہے سے بہت ڈر لگتا تھا اس لیے میں جہاں بھی چوہے کو دیکھ لیتی چیخنا چلانا شروع ہو جاتی تھی میرے شور مچانے پر میرا دیور مجھے سہارا دیتا اور اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے جاتا اور پھر مجھے بیٹھ پر بیٹھ کر جس گلاس دیتا جس پی کر مجھے سگون کی نیند آ جاتی اور پھر وہی میرے پاس بیٹھ کر مجھے لیٹ کر سلا دیتا اس کا کہنا تھا میں بلکل اس کی بہنوں جیسی ہوں میں بھی اس کی بات کو سچھی سمجھتی تھی لیکن حقیقت بہت ہی بھی بھیانک تھی جو جل سامنے آنے والی تھی صبح جب میری آنکھ کھلتی تو میرے کپڑوں پر عجیب سے نشان نظر آتے تھے میں حیرت میں ڈوب جاتی تھی کہ جب سوئی تھی تو میرے کپڑے بلکل صاف تھے اور جب میں اٹھی تو میرے کپڑے نشان سے اتنے کیسے بھرے ہوئے ہیں پہلے پہل تو میں نے اتنا دھیان نہ کیا تھا لیکن جب میں نے اپنے جسم میں ہونے والے عجیب سے بدلاؤ کو محسوس کیا تو مجھے دیور پر شک ہونے لگا تھا اب میں دیور پر شک کرنے لگی تھی اب وہ جب بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو میں آگے سے چپ چاپ خاموشی اکتیار کر لیتی اور اس کی کسی بات کا جواب نہ دیتی میں نے جب سے اپنے دیور پر شک کرنا شروع کیا تھا تب سے میرے رویے میں اس کے لئے کھچاؤ سا پیدا ہو گیا تھا میں حویلی کے پچھلے حصے میں نوکروں کے ساتھ بیٹھی وہاں کی صفائی کروا رہی تھی ساتھ ساتھ میں ان واقعے پر بھی گوھر کر رہی تھی جو آج کل میرے ساتھ ہو رہے تھے کہ دیور مجھے پکارتے اچانک میرے پاس آ گیا میں اپنے دیور کی آواز پر چوک کر سیدھی ہوئی تھی وہ شاید کھیتوں سے کام کر کے لوٹا تھا اس کے کپڑوں پر مٹی کے نشان تھے ہاں کہو کچھ کام تھا مجھ سے میں نے اسے اپنے پاس آتے دیکھ کر پوچھا تھا اب اس سے بات کرتے ہی میرا لحظہ خود با خود بدننے لگا تھا میں اپنی درب سے کوشش کرتی تھی کہ میرے دل کی عجیب کیفیت دیور پر بیان ہو اور وہاں مجھ سے دوری رکھ لے لیکن اس پر تو جیسے کوئی اثر ہی نہ ہوتا تھا دیور نے آتے ہی کہا کہ میں روز گھر میں اکیلی بور ہوتی ہوں اس لیے آج وہ جلدی آ گیا ہے تاکہ کچھ اچھا وقت گزار سکے لیکن میں اب ایسا نہیں چاہتی تھی اگر وہ سب نہ ہو رہا ہوتا اور میں دیور پر شک نہ کر رہی ہوتی تو میں اس کی یہ بات سن کر خوش ہو جاتی پر اس وقت مجھے دیور سے ڈر محسوس ہوا تھا مجھے لگ رہا تھا شاید میرا پتی مجھ سے دور ہے اس لیے میرے ساتھ رہتے ہوئے دیور مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے اس لیے میں نے اسے کچھن کی صفائی کروانے کا بہانہ کر کے تالنا چاہا میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کچھن میں آ گئی تھی میں پھر سے اسی سوچ میں پڑ گئی تھی اب میرے دل میں اس چوہے کے بارے میں جاننے کا ارادہ اور بڑھنے لگا تھا کیونکہ میرے دیور نے ہی وہ چوہاں دیکھا تھا میں نے آج تک اپنے کمرے میں چوہاں نہیں دیکھا تھا کہیں وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا تھا لیکن وہ ایسا کیوں کرے گا اب میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ میں اس چوہے کا راز جان کر رہوں گی کیونکہ دیور چوہے کا بہانہ بنا کر کہیں مجھے اپنے کمرے میں سلاتا تو نہیں اور صبح وہ عجیب داگ میرے کپڑ پر لگے ہوتے تھے اب میں سوچ رہی تھی کہ اپنا ڈر ختم کر کے اس چوہے کو ایک بار میں ہی ماہ ڈالوں تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے میرا ڈر بھی ختم ہو جائے گا اور مجھے روز روز دیور کے کمرے میں جا کر سونا بھی نہیں پڑے گا لیکن یہ سب سوچنا جتنا آسان تھا کرنا اتنا ہی مشکل تھا میں ڈرتی ہوئی ہاتھ میں ڈنڈا لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی ابھی اپنے کمرے کے دروازے کی پاس بھی نہ پہنچی تھی کہ پیچھے جاتے میرے دیور کی آواز پر مجھے رکنا پڑا تھا بھابی یہ کیا کر رہی ہیں آپ میرے ہاتھ میں ڈنڈا دیکھ کر میرا دیور بھاگتا ہوا میرے پاس آیا تھا میں نے اسے کہا کہ دیور جی اصل میں آج میں ہمت کر کے اس چوہے کو ماننے جا رہی ہوں اس سے میرا ڈر بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کو بھی میری وجہ سے روز جو پریشانی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوا کرے گی میری بات سن کر دیور کا رنگ اڑ گیا تھا میں نے اس کی آنکھوں میں عجیب سا انداز محسوس کیا تھا نہیں بھابی یہ کیا کر رہی ہیں آپ شاید جانتی نہیں یہاں کے چوہے کس قدر خدرناک ہوتے ہیں آپ رہنے دے میں دیکھ لیتا ہوں اس کو میرے دیور نے جلدی جلدی مجھے دیکھ کر میرے ہاتھ سے وہ ڈنڈا لینا چاہا کہ میں اسے دیور کی چال سمجھ کر فوراں اپنا ہاتھ پیچھے کر گئی تھی دیور جی آپ پریشان نہ ہو میں اسے مار دوں گی کبھی نہ کبھی تو مجھے ہمت کرنی ہی ہے تو آج کیوں نہیں اس لیے اسے میں خود مار دوں گی دیور کے منا کرنے کے باوجود میں نے اس کی ایک نہ سنی اور ڈنڈا لے کر اندر بڑھ گئی اور دیور وہیں سے پلٹ گیا میں نے آگے بڑھ کر بیٹھ کے نیچے جھاک کر دیکھا تو سامنے ہی ایک موٹا سا چوہا بیٹھا ہوا تھا اسے دیکھ کر میری ساری بہادری بھاگ گئی تھی در کی وجہ سے میرے موہ سے چیک نکل گئی تھی میرا دیور بھاگتا ہوا کمرے میں آیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا میں چوہے کو دیکھ کر اس قدر ڈر گئی تھی کہ اپنے دیور کو منع بھی نہ کر پائی تھی دیور مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور ایک جوس کا گلاس میری طرف بڑھا دیا جسے میں نے کھاموشی سے اپنے ہاتھ میں لے کر پی لیا اور پھر روز کی طرح میری آنکھ فوراں بند ہو گئی کچھ خبر نہ ہوئی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے صبح جب میری آنکھ کھلی تو پھر سے میرے کپڑوں پر وہی عجیب سے نشان تھے میں پھر سے سوچ میں پڑ گئی تھی کہ چلو نین تو ڈر کی وجہ سے آ جاتی ہے تو پھر یہ نشان کیسے ہیں آخر کیا راز ہے ان سب کے پیچھے میں نے سوچ لیا تھا اب کوئی لگ کوئی ترقیب کر کے میں ان نشانوں کا سچ جان کر رہوں گی کیونکہ جو واقعے میرے کمرے میں ہوتے تھے یہ رات کو مجھے پتہ چل چکا تھا کیونکہ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا تھا دن ویسے ہی گزر رہے تھے جب شام میں دیور مسکراتا ہوا آیا اور بولا دیکھیں بھابی میں آپ کے لئے تازہ فل اور سبزیاں لیا ہوں ان کو کھا کر صحت بنائے یہ نہ ہو کل کو جب میرا بھائی آئے تو آپ کو دیکھ کر کہے کہ میں نے آپ کا خیال نہیں رکھا اس لئے آپ کمزور ہوتی جا رہی ہیں اس نے میرے پاس آتے ہوئے کہا تھا اور ساتھ ہی میری فکر بھی ظاہر کی تو میں نے اس کے اس قدر پیار اور محبت پر شرمندگی سے اٹھائی تھی اور سوچنے لگی کہ میں یوں ہی اس پر شک کر رہی ہوں شاید دیور میرے ساتھ کچھ غلط کرتا ہی نہ ہو یہ سب محض میرا وہم ہی ہو میں اسے دیکھ کر سوچ ہی رہی تھی میری سوچ کا روک اب بدل چکا تھا اب مجھے اپنا دیور صحیح لگنے لگا تھا اگر وہ غلط ہوتا یا اس کے دل میں میرے لئے کوئی میل ہوتا تو وہ میری اتنی فکر نہ کرتا بلکہ مجھ سے اور چڑھتا رہتا اور رات میں وہ عجیب حرکتیں سب میرے دماغ کا فطور تھا شاید وہ تو سچ میں میرا خیال اپنی بہنوں کی طرح رکھ رہا تھا لیکن میں انجان تھی یہ جلدے برکا ایک ایسا بھیانک روح سامنے آنے والا ہے جسے دیکھ کر روح کاپ اٹھے گی میں اس کو دیکھ کر لگتار سوچتی جا رہی تھی آنے والے وقت سے انجان مجھے اپنی غلط سوچ پر ہی شرمندگی ہو رہی تھی کیونکہ میرا پتی تو سال میں ایک بار چھکر لگا جاتا تھا اور اس کے جانے کے بعد دیور ہی تو میرے دکھ سکت میں میرے ساتھ ہوتا تھا میں اپنی سوچوں میں ہی کہیں دور نکل چکی تھی بھابی کیا بات ہے آپ اتنی خاموش کیوں ہو کوئی بات ہے تو مجھے بتائیے کیا پتا میں اس کا مسئلہ حل کر سکوں مجھے گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر میرے دیور نے مجھے پکارا تھا نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں تم پریشان نہ ہو بس ایسے ہی مجھے عادت ہے بیٹھے بیٹھے سوچتے رہنے کی تم نے فل واقعی بہت اچھے لاکر دیئے تھے شکریہ ان کے لیے میں نے دیور کی طرف دیکھ کر کہا تھا جس پر وہ خوش ہوتا اٹھ کر باہر نکل گیا میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی میرا ارادہ آرام کرنے کا تھا کل میرے پتی نے آنا تھا اس لیے میں اپنی نین پوری کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ جب بھی آتے تھے مجھے گاؤں میں گھومانے لے جاتے تھے اور ڈھیر ساری شاپنگ کرواتے جس کی وجہ سے میں بہت تھک جاتی تھی اگلے دن میرے پتی ایک مہینے کی چھٹی پرہنے آ گئے تھے میں ان کے آنے کے بعد چوہے والی پریشانی سے ازاد ہو گئی تھی وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میرے پتی کے آتے ہی لوگوں نے میرے اور دیور کے رشتے کے بارے میں غلط باتیں کرنا شروع کر دی تھی جن کو سن کر میں بہت حیران ہوئی تھی کہ جب میرے پتی یہاں نہ تھے تو کسی نے بھی آ کر حال تک نہ پوچھا تھا اور اب ان کے آتے ہی سب نے مجھ پر الزام لگانا شروع کر دیئے تھے یہ سب باتیں مجھے پتی نے بتائی تھی کہ گاؤں میں میرے اور دیور کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں یہ سب سن کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا کیونکہ میرا اوپر والا جانتا تھا میں تو اپنے دیور کو اپنا بھائی ہی سمجھتی تھی پتی نے مجھے سمجھایا بھی تھا کہ تم کیوں پریشان ہوتی ہو میں جانتا ہوں تم ایسی نہیں ہو یہ گاؤں کے لوگ تو جاہل ہیں اصل میں انہوں نے پڑھائی حاصل نہیں کی ہے اور ایک لڑکے اور ایک لڑکی کو اکیلے ساتھ رہتے ہوئے یہ لوگ آج بھی اپنی سوچ کے مطابق وہی سب سوچتے ہیں جو پہلے لوگ سوچتے آئے تھے میرا بھائی تمہیں بہن مانتا ہے جبکہ تم اسے بھائی مانتی ہو تو ہم لوگوں کی باتوں سے کیا لینا دینا ہے تم ان کی باتوں کو دل پر مت لو دل پر بات لینے سے تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی جو کہ میں نہیں چاہتا اصل میں میرا پتی چاہتا تھا کہ ہمارے بھی چولاد آ جائے اس سے میرا دل بھی بہل جایا کرے گا اور پھر شاید وہ مجھے پھر اپنے ساتھ لے جائیں گے ہوتا رہا ہے جسے میں چاہا کر بھی نا سوچنا چاہوں تو بھی میرے سوچوں کا رکھ دیور کی عجیب حرکتوں پر چلا جاتا ہے آج ان کو گھر آئے کافی دن ہو گئے تھے یا پھر کسی عورت نے ان سے میرے بارے میں غلط بات کر دی تھی جس کی وجہ سے ان کا رویہ کو چکڑا سا تھا میں نے ان کو پیار سے بیٹھ کر سمجھایا تھا کہ آپ پریشان نہ ہو لوگ ایسے ہی کہہ رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے آپ مجھے سمجھا رہے تھے اور اب آپ خود پریشان ہیں آپ کے جانے کے بعد گھر کا سمجھدار مرد آپ کا چھوٹا بھائی ہی تو ہے اور وہ میرا خیال بالکل اپنی بہنوں کی طرح رکھتا ہے میں نے تو پتی کے دل سے وہم نکان لے کے لیے کہا تھا لیکن یہاں معاملہ ہی الٹا ہو گیا تھا میرے پتی کہنے لگے مجھ سے زیادہ تم اس گاؤں کے لوگوں کو نہیں جانتی ہو اس لیے کچھ دیر خاموشی رہو میں شک نہیں کر رہا لیکن رہی بات میرے بھائی کی تو اسے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں تم اس کی اتنی طرف داری مت کرو وہ اتنا بھی اچھا نہیں جتنا تم اسے سمجھ رہی ہو میرے پتی نے مجھے اپنے دیور کے حق میں بولتے دیکھ کر گصے سے اور آہستہ سے کہا تو میں نے حیرانی سے اپنے پتی کی طرف دیکھا تھا کیا ان کو بھی اپنے بھائی پر شک تھا مگر کیوں میرے دماغ میں یہ بات گھر کر گئی تھی کہ اگر میرے پتی کو اس پر بھروسہ نہیں تھا تو مجھے بھی اس سے ساؤدھانی رکھنی چاہیے میں نے تو پتی کو وہ چوہے والی بات بھی نہیں بتائی تھی اور اب ان کا ایسا رویہ دیکھ اگر میں ان کو آج بتا دیتی تو شاید گصے میں وہ مجھے تلاق دے دیتے میں نے اپنی سوچ کو جھٹکا تھا اور اس وقت خاموش رہی بہت سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں پتی کو چوہے کے راز کے بارے میں بتا دوں تاکہ اگر کبھی کسی کے مو سے یہ بات نکلے بھی تو پتی مجھے جھوٹا نہ سمجھے میں نے رات ہی ان کو سب بتا دیا اس وقت وہ خاموش رہے لیکن اگلے دن ان کو اسی بات پر گصہ آ گیا تھا تب وہ رات والی بات کو بیچ میں لے آئے تھے جو تم بتا رہی تھی کہ تمہارے کمرے میں چوہا آ جاتا تھا تب وہ تمہیں اپنے کمرے میں لے جاتا تھا اور جوس دیتا تھا کیا تم نے کبھی وہ چوہا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا میرا پتی گہری سوچ میں ڈوبا مجھ سے سوال کرتا ہوا کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تھا میں بھی چلتی ہوئی ان کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی جی آپ کے آنے سے کچھ دن پہلے ہی میں نے چوہے کو پکڑنے کا پلان بنایا تو اس چوہے کو اپنے کمرے میں بیٹھ کے نیچے دیکھا تھا لیکن اسے مار نہیں سکی تھی میں نے پتی کو دیکھ کر انسان کو اپنی اکل کے ساتھ ساتھ آگوں کب استعمال کرنا چاہیے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے نہ میں جانتا ہوں اور نہ ہی تم میرے پاس میرا ایک ہی بھائی ہے اور تم تو میری بیوی ہو میں دونوں کو خود سے دور نہیں کر سکتا ہوں شاید میں گاؤں والوں کی باتوں میں آگر ایسا کر رہا ہوں لیکن اب تم آگے سے خیال رکھنا مجھے تم پر بھروسہ ہے اور اپنے بھائی پر بھی تم خود کوشش کرو کہ چوہیں کا ڈر اپنے دماغ سے نکال دو تاکہ یہ سب دوبارہ ہونے کی نوبت نہ آئے میرے پتی نے مجھے بڑے پیار سے سمجھایا تھا جب کی میں ایک ہی بات پر سوچ رہی تھی کہ جب میں صبح اٹھتی تو میرے کپڑوں پر نشان کیسے آتے تھے آخر میرا دیور رات میں مجھے جس پلا کر میرے ساتھ کرتا کیا تھا میرا دماغ گلجھن کا شکار تھا میں چاہ کر بھی اس رات سے پردہ نہیں اٹھا پائی تھی حالانکہ میں نے کوشش پوری کی تھی مجھے اپنی ناکامی کا دکھ تھا کہ میں یہ رات جاننے میں ناکام رہی تھی اگلے کچھ دن بعد میرے پتی واپس چلے گئے تھے مگر جانے سے پہلے مجھے ہوشیار کر گئے تھے مجھے ایک طرف سے خوشی بھی تھی کہ میرے پتی میرے ساتھ تھے لوگوں نے جیسی مرضی باتیں کی مگر انہوں نے مجھ پر پورا بھروسہ کیا تھا ان کے جانے کے بعد میرے پاس دھیر سارا وقت تھا یہ سوچنے کے لیے کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے دل کرتا کہ نہ سوچو اتنا یہ سب دماغ کا فطور ہے لیکن میں اپنی سوچ کا کیا کرتی جو بھڑتی ہی جا رہی تھی ایک دن میں سو رہی تھی جب میرا دیور ہمیشہ کی طرح کمرے میں آیا اور چیک کر کہنے لگا بھابی کمرے میں چوہاں آ گیا ہے میں یہ سنتے ہی ہر بڑھا کر اٹھی اور اپنے دیور کے پیچھے جا چھپی تھی میں نے کل رات ہی پلین بنایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے آج تو میں اپنے دیور کی ان حرکتوں سے پردہ اٹھا کر ہی رہوں گی اس لیے میں ڈر کر اپنے دیور کے کمرے کی طرف بڑھی تھی لیکن آج میں نے ساتھ جاننے کے لیے ایک پلین تیار کر رکھا تھا کیونکہ دال میں ضرور کچھ کالا تھا ورنہ میں تو سو رہی تھی اگر کمرے میں چوہاں تھا بھی تو میں بیٹ پر تھی چوہاں کیا کر لیتا مجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں چلا تھا لیکن دیور نے اچانک کمرے میں آ کر مجھے جگا کر میرا شک یقین میں بدل دیا تھا اس لیے میں نے سوچ لیا تھا آج وہ کچھ بھی کھانے پینے کے لیے مجھے پانی یا جز دے کبھی میں نہیں پیوں گی تاکہ اس کے اس راست سے پردہ اٹھا سکوں میں خاموشی سے دیور کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی میرے دیور نے مجھے بیٹ پر بٹھایا اور پھر جز کا گلاس میرے ہاتھوں میں تھما دیا میں نے اس سے دل گھبرانے کا بہانہ کہتے ہوئے تھنڈا پانی لانے کو کہا اور اس کے جاتے ہی جز پینے کی بجائے موقع دیکھتے ہی وہ جز پاس رکھے گلدان میں ڈال دیا اور کچھ ہی دیر بعد نین آنے کا ڈراما کرتی میں وہیں لیٹ گئی آنکھوں کو بند کیا میرا دل ڈر سے کاف رہا تھا مجھے لیٹے ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اس آواز پر میرا پورا وجود کاپنے لگا آنے والی شاید ایک لڑکی تھی اس نے آتے ہی میرے ہاتھوں کو رسی سے مضبوطی کے ساتھ بان دیا اور پھر کمرے میں عجیب سی بھو فین لے لگی تھی میرا دیور بھی اس کے ساتھ تھا میں نے بالکل ہلکی سی آنکھ کھول کر دیکھنے کی کوشش کی تھی اس کے بعد ان دونوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اس دوران میں ان کی باتیں خاموشی سے آنکھیں بند کر کے سنتی رہی میرے پیروزلے سے زمین نکل چکی تھی کیونکہ اتنا بھی کوئی کیسے گر سکتا ہے دراصل میرا دیور مجھ پر کالا جادو کروا رہا تھا کہ میں کبھی ماں نہ بن سکوں کیونکہ اگر میری اولاد ہو جاتی تو جائدات کا کم حصہ دیور کے حصے آتا یہ سب باتیں میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی پتی کے آنے کے بعد گاؤں والوں میں وہ باتیں فیلانے والا بھی میرا دیور ہی تھا تاکہ میرا پتی غصے میں مجھے طلاق دے کر ہمیشہ کے لئے باہر ملک چلا جائے اور وہ اس لڑکی سے شادی کر لے اس کے ساتھ مل کر وہ روز مجھ پر جادو کرتا تھا اس کی باتوں سے ہی مجھ اندازہ ہوا تھا کہ اسے پتہ لگ گیا تھا میں اس وقت شک کر رہی ہوں اس لئے اس نے میرے کمرے میں سچ کا چوہاں چھوڑ دیا تھا جس سے میں نے دیور پر شک کرنا چھوڑ دیا اور بدنامی کے ڈر سے یقینا یہ بات میں نے اپنے پتی کو بھی نہیں بتائی لیکن میں تو اپنے پتی کو سب سچ بتا چکی تھی میں نے ان کی باتیں سنتے دل میں شکریہ کیا تھا کہ صحیح وقت رہتے ہی پتی کو سب بتا دیا ان کی باتیں میں خاموشی سے سنتی رہی اس وقت جلد بازی کر کے میں سب کچھ غراب نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے وجو کرنا چاہتے تھے ان کو کرنے دیا یہ سب کافی مشکل تھا لیکن مجھے کرنا پڑا تھا بہت مشکل سے وہ وقت گزرا تھا وہ دونوں جب کمرے سے باہر گئے تو میں نے آنکھیں کھولی تھی کمرے میں ہر طرف عجیب سی بدبو تھی آنکھیں کھولنے پر آنکھوں بھی مرچی لگ رہی تھی میرے ہاتھ کھول دیے گئے تھے میں نے ایک نظر باہر جا کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا شاید دیور اس لڑکی کو گھر چھوڑنے گیا تھا میں نے جلدی سے جا کر اپنا موہ ہاتھ دھویا اور وہیں پر دوبارہ لیٹ گئی صبح ہوئی تو جلدی سے کمرے میں آ گئی تاکہ دیور کو ذرا بھی شک نہ ہو میں اس گھر میں نوکروں کے ہوتے ہوئے بھی اکیلی تھی وہاں سب نوکر تھے اگر دیور کو بھنگ بھی پڑ جاتی کہ میں اس کے سچ سے واقف ہوں تو نہ جانے میرا کیا انجام ہوتا یہ سوچتے روح کافتی تھی میں ڈر کی وجہ سے فوٹ فوٹ کرو رہی تھی میں نے روتے ہوئے اپنے پتی کو جلدی آنے کا کہا تو وہ پریشان ہو گئے اور اگلی صبح ہی گھر آ گئے تھے میرے پتی کے آنے سے مجھ میں ہمت آ گئی تھی اور کچھ سہارا ملا تھا میں نے اپنے پتی کے آتے ہی اس کو سب سج بتا دیا تھا کہ ان کا بھائی کیا کرتا فیر رہا تھا صرف زمین اور جائدات پانے کے لیے وہ کس حد تک گل چکا ہے میری ساری باتیں سننے کے بعد پتی کھاموش رہا اور اچانک اٹھ کر باہر چلا گیا اس کے بعد پتہ نہیں اس نے کیا کیا کہ دو دن بعد ہی ایک روز میں کمرے میں بیٹھی اپنے پتی کی چپی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک دیور کی غصے بھری آواز سن کر میں کمرے سے باہر آ گئی تب پتہ چلا کہ میرے پتی نے اپنے بھائی کو اس کے حصے کی جائدات دے دی ہے اور اب یہ گھر بھی اسے رکھنے کو کہا ہے کیونکہ میں مجھے لے کر شہر شفٹ ہو رہے ہیں دیور اسے پیار سے منا رہا تھا جب وہ نہ مانا تو غصہ کرنے لگا کہ اپنی بیوی کے پیچھے لگ کر اپنے بھائی کو چھوڑ رہے ہو میرے پتی نے آگے سے صبر سے کام لیا اور اسے کچھ نہ کہا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے آئے اور سمان پیک کرنے کو کہا جب میں نے کھاموشی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا میرے ساتھ یہاں سے شہر شفٹ ہو جاؤ گی تو سب بتا دوں گا اسی وقت ہم اپنا سمان لے کر شہر آ گئے تھے یہاں پتی کے کسی دوست کے گھر رکے تھے تب رات میں پتی نے بتایا کہ وہ یہاں گھر خریدنے والے ہیں اور اسی دوست کے ساتھ مل کر بزنس کریں گے جب میں نے دیور کے بارے میں پوچھا تھا تو اس نے کہا کہ اس کے سامنے اگر میں تمہارا چوہے والے ذکر کے بعد ساری رات اس کے کمرے میں گزارنے کا ذکر کرتا تو وہ تم پر اور کیچڑ اشالتا سب لوگ اسے صحیح اور تمہیں غلط سمجھ سے اس لئے میں خاموشی سے تمہیں آج ہی وہاں سے لے آیا کیونکہ دولت کی جو پٹی میرے بھائی کی آنکھوں پر بندی ہے مجھے نظر آئی ہے وہ ضرور کچھ غلط کر دیتا اس لئے میں نے اس کے سامنے کچھ ظاہر نہ کیا نہ ہی سے اپنا صحیح پتہ بتا کر آیا ہوں پتی کی بات بلکل صحیح تھی اس نے سمجھداری سے کام لیا تھا کالے جادو کے اتار کے لئے میرے پتی نے ایک بابا کو دکھایا تھا میں بلکل ٹھیک ہو چکی تھی اور ہمارے ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا اور کچھ دن بعد ہمیں ایک خبر سننے کو ملی کہ دیور نے جس لڑکی سے شادی کی تھی وہ دیور کی ساری جائدھات اپنے نام کر کر اسے چھوڑ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور آج وہ اکیلا دھکے کھاتا پھر رہا ہے برے کام کا برا انجام ہوتا ہے دھنیواد دوستو